ہیلو گائیس آج ہم بنانے والے ہیں بنانا چپس تو ہم نے چار کیلے لیے ہیں کچھے اس کو چاکو کی مدد سے ہم اس میں کٹ لگائیں گے اور اس کو باہر نکالیں گے چھلکے کے اندر سے یہ دیکھیں چھلکے سے اس کو باہر نکالنا ہے کچھے کیلے کو یہ دیکھیں اس پرکار سے آپ کو چھلکے سے اندر سے باہر نکالنا ہے چاکو کی مدد سے کک کر کے ہم نے باہر نکال لیا چاری کیلے کو اب اس کو چاکو کی مدد سے گول گول چھوٹے چھوٹے پیس میں اس کو پتلے پیس میں بلکل بارک کٹنا ہے یہ دیکھئے اس پرکار سے آپ کو چاری کیلے کو چھوٹے بارک پیس میں کٹ لینا ہے یہ دیکھئے پتلے تاکہ ایک دم چھلدی فرائے ہو سکے یہ دیکھئے پوری طرح سے ہم نے چاری کیلے کو کٹ لیا ہے آپ کو کٹ لینا دوستو یہ دیکھئے اب اس کو ایک پین میں ڈالنا ہے سارے اس کے بعد اس میں ڈالنا ہے حلدی ایک چمچ حلدی سوات کے انو سار آپ کو نمک ڈالنا ہے نمک زیادہ نہیں ڈالنا ہے پھر آپ کو ڈالنا ہے ایک گلاس میں پانی پانی میں اور اس کو اچھے سے مکس کر دینا ہے پورا تاکہ ہلدی اور نمک اس میں پورا مکس ہو جائے اور بیڑ جائے اور اب کڑائی کے اندر آپ کو ڈالنا ہے قریباً آدھی کڑائی اتنا تیل تاکہ فرائے کریں تو ساری جو بھی وہ چپسے ہیں بنانا کی وہ سب اس میں مکس ہو جائے یہ دیکھئے تو اب ہماری بنانا چپسے کو میکر کر کے اس میں فرائے کر رہے ہیں یہ اچھے سے فرائے ہو رہی ہے یہ دیکھئے دوستو اس پرکار سے آپ کو فرائے ہونا دینا ہے دھیان رہے ہیں کہ بنانا چپسے جلنی نہیں چاہیے اور اچھے سے فرائے کرنا ہے تھوڑے ریڈریٹ ہو جائے اس پرکار سے آپ کو فرائے ہو چکی ہے اسے باہر نکالنا ہے اس پرکار سے ہماری بنانا چپسے فرائے ہو چکی ہے اور ہماری ریسیپی ریڈی ہو چکی ہے ویڈیو اچھے لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں